ناظرین گیلے بالوں کے ساتھ سونے سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ رات کے وقت نہ آتے ہیں تو ان میں سے کچھ مزرے اثرات جب آپ کو معلوم ہوں گے تو یقیناً آپ سونے سے پہلے اپنے بالوں کو سکھاس ضرور لیں گے ہم ٹویٹ میکس میں بہت ساری ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ گیلے بالوں کے ساتھ سونے سے آپ کی صحت اور آپ کی اسکن کیسے متاثر ہوتی ہے تو ٹائمز آئے کے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو گیلے بالوں کے ساتھ سونے کے ساتھ نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے نئے آنے والی میمبر سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نمبر وان اٹمے کاؤس اس کالپ ایریٹیشن کیا آپ کو کبھی سر میں گجلی اور خارج نے پریشان کیا ہے یقیناً کیا ہوگا عام طور پر ہم اس کے لیے اپنے شیمپو کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لیکن اس تکلیف دائے احساس کی وجہ آپ کا شیمپو نہیں بلکہ گیلے بالوں کے ساتھ سونے کی عادت ہو سکتی ہے خشکی کی طرح بہت سی سر میں شامل بیماریاں اس وقت بھی ہو سکتی ہیں جب آپ گیلے تکیے پر سو جاتے ہیں جب ہم گیلے بالوں کے ساتھ سوتے ہیں تو ایک ویٹ اور گرم ماہول بیکٹیریاز کی نشو نما میں حضافہ کرتا ہے جس سے بالوں کو بہت نقصانات ہوتے ہیں گیلے بال بہت ہی نازک ہوتے ہیں جب آپ اپنے بالوں کو خوش کرنے سے پہلے سونے جاتی ہیں تو یہاں آپ کی نیند کے دورانوں لج سکتے ہیں صبح کے وقت آپ کے بالوں کو اسٹریٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کے صبح کے معمولات میں اضافی تناو پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ گیلے بالوں کے ساتھ بستر پر جاتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ جب صبح نیند سے اٹھیں گے تو آپ کو سردرد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ بالوں کے ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گیلے بالوں کے ساتھ سونے سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کرنے پر سردرد کا سبب بنتا ہے دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ تولیہ میں لپٹے ہوئے بالوں کے ساتھ سونے سے تکلیف ہوتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے گیلے بالوں کے ساتھ سونے سے صحت سے متعلق سنگین پریشانیوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا مگر یہ عمل آپ کے بالوں کے شائننگ آہستہ آہستہ سے خراب کرتا جاتا ہے گیلے بالوں سے تکیہ کے خلاف مضبوط رگر پیدا ہوتی ہے اور آپ کے بالوں کو ٹوٹنے کا باعث بنتے رہتے ہیں سونے سے پہلے اپنے بالوں کو خوش کرنے کے لیے اضافی وقت لگانے سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے جو آپ انٹی فریز مسنوات پر خاش کرتے رہتے ہیں نوبر 5 ناظرین پتلے بال بہت ہی نازک ہوتے ہیں گیلے سر کے ساتھ سونے سے اس قسم کے بالوں کو خاص طور پر زیادہ نقصان پہنچتا ہے یہ عمل آسانی سے آپ کے بالوں کے ٹوٹ پوٹ کا باعث بنتا ہے اسی وجہ سے اگر آپ باقائدگی سے گیلے بالوں کے ساتھ سونے لگتے ہیں تو اس سے یہ اور بھی کم مقدار میں نظر آئیں گے مطلب کہ بالوں کا گرنا بڑھ جائے گا نوبر 6 It's one of the main reason for split ends آپ کا یہ ایڈریسر کتنی بار آپ کو ٹیڑے بالوں کو کٹوانے کا کہتا ہے یقینہ بہت بار کہتا ہوگا کیونکہ گیلے بالوں کے ساتھ سونے کی عادت آپ کو بار بار اپنے بالوں کو کٹوانے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ گیلے بالوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا آپ کی نیم کے دوران بہت سے بال صبح اٹھنے سے پہلے ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں نوبر 7 It causes skin irritation گیلے بالوں کے ساتھ سونے سے نہ صرف آپ کے سر بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی رہتی ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو گیلے بال یقیناً آپ کے فیس پر بھی آتے رہتے ہوں گے گیلے بالوں اور آپ کے سونے کے وقت کمرے میں درجہ حرارت کا مجبوعہ جلد کو پریشان کرنے والے بیکٹیریا کی نشنوں میں کے لیے بہترین حالات فرام کرتا ہے ناظرین اگر آپ اپنے بالوں کی شائننگ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے بالوں کو صحیح طرح سے ڈرائی ضرور کر لیجئے تو چلیں آپ سے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کیا آپ عام طور پر سونے سے پہلے اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں اور کیا آپ کو گیلے بالوں کے ساتھ سونے کے مزید مزر اثرات کے بارے میں معلوم ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کا سبسکرائب کرنا نہ بولے گا کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ اللہ آتے رہیں گے